بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو حلف پرداری کی تقریب کا آغاز کیا جائے تلابت کلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ اِنَّ اللَّهَ نِعِنَّ مَا يَعِغُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدقاً مَا هُلْعَظِيمًا میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نگران وزیراعظم سے ان کے عدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ناصر الملک صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت وطوحید قادر مطلق تبارک و تعالی کتابِ الٰہیہ جن میں قرآنِ پاک خاتمِ الْقُتُبَ ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روزِ قیامت اور قرآنِ پاک و سنت کی جملہ مختزیات و تعلیمات پر ایمان دکتا ہوں و تعلیمات پر ایمان دکتا ہوں کہ میں خلوصِ نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادہ رہوں گا کہ بحیثیت وزیرِ عظم پاکستان میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام یقجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین جنابِ صدر آپ کی اجازت تو تقریب کا اقتطاق کیا جائے گا تو آپ نے ملاحظہ کیا ایوانِ صدر کے مناظر صدر ممنون حسین نے نگرام وزیر آزم سے حلف لے لیا ہے آپ کو بتا دے چلیں جسس ریٹائیڈ ناصر الملک آج نگرام وزیر آزم کے عودے کا حلف اٹھا چکے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں جس کے بعد وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے اور حلب برداری کی یہ تقریب آپ نے ملاحظہ کی صدر ممنون حسین ناصر الملک سے عودے کا انہوں نے حلف لیا حلب برداری کی تقریب کے یہ انتظامات بھی آپ نے ملاحظہ کیے سابق وزیر آزم نے قومی سمیت ججز اور مسلح افتاد کے سربراہان اس تقریب میں شرکت ہیں جو آپ نے ملاحظہ کیا صدر ممنون حسین نے نگرام وزیر آزم سے حلف لے لیا ہے جسس ریٹائیڈ ناصر الملک نگرام وزیر آزم عودہ انہوں نے سنبھال لیا ہے یہ تقریب آپ نے ملاحظہ کی اس تقریب میں سابق وزیر آزم بھی شامل ہیں ججز بھی اس تقریب میں شامل ہیں جبکہ قومی سمیت ججز اور مسلح افتاد کے سربراہان کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ٹیلیوین سکرین پر جسس ریٹائیڈ ناصر الملک جنہوں نے بطورے نگرام وزیر آزم عودے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر ممنون حسین نے ان سے حلف لیا ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا نگرام وزیر آزم جسس ریٹائیڈ ناصر الملک نے حلف اٹھا لیا ہے ایوان صدر میں ہونے والی تقریب آپ نے ملاحظہ کی صدر ممنون حسین نے نگرام وزیر آزم سے حلف لیا اور اس تقریب میں قومی سمیت سابق وزیر آزم ججز اور مسلح افتاد کے سربراہان بھی شریک ہے نگرام وزیر آزم کی تقریب حل برداری آپ نے ملاحظہ کی یہ بھی آپ کو بتا دے چلے کہ اس حل برداری کے تقریب پر بعد سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو وزیر آزم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا اور سابق وزیر آزم اپنے سٹاف سے الویدائی ملاقاتیں بھی کریں گے